السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ہی ذمہ داروں کو اس بات پر مبارک بات دیتا ہوں کہ علماء اور ایک بڑی تعداد میں شریک یہاں علماء اور دعات کو آپ نے ایک اہم موضوع کے مختلف اناثر سے متعلق گفتگو سننے سمجھنے اور ضروری باتوں کو نوٹ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے میرا جو عنوان ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا وہ عنوان ہے منہج سلف کے روشنی میں فرقہ بندی سے متعلق چندہ ہم باتیں یا چندہ ہم پہلو میں نے اپنی اس گفتگو کے لیے اس مشہور حدیث کو بنیاد بنایا ہے جسے حدیث الافتراق کہتے ہیں یا تحتر فرقوں والی حدیث جسے کہتے ہیں میں نے اس کو بنیاد بنایا ہے اور اس کی روشنی میں میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے منتقب کی ہیں وہ کل بارہ نکات کی شکل میں ایک ایک نقطہ میں پڑھوں گا مختصر اس کی وضاحت کروں گا اور تفصیل کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ معتبر جو اہل علم ہیں ان کے اس پر محاضرات بھی ہیں اور کتابیں بھی بعض اہل علم نے اس پر تصنیف کی ہیں آپ لوگ ان کے طرف رجوع کرنے ہیں سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ کیا یہ جو حدیث ہے تحتر فرقوں میں امت کے بٹنے کی پیشنگوئی سے متعلق کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ معتبر اہل علم میں سے علماء ابن حزم امام شوکانی اور ایسے ہی کچھ اہل علم اور ان کے ساتھ ساتھ بعض مختلف اور منحرف فکر رکھنے والے لوگوں نے اس حدیث کو بالکل لیہ رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ روایت ضعیف ہے قابل قبول نہیں ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اسے موضوع تک خرار دیا لیکن میں آپ کو یہ بات سب سے پہلے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث محققین اہل علم کی تحقیق کے مطابق بالکل صحیح حدیث ہے اس کی تفصیل میں گئے بغیر میں نے مختصر آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ اس کو تقریباً مختلف سندوں سے آٹھ صحابہ نے یہ روایت کیا ہے اور آٹھ صحابہ نے بھی جو روایت کیا ہے اس کے الفاظ الگ الگ ہیں میں نے دو حدیثوں کی یا دو سندوں کے الفاظ دو رسددوں سے آئے ہوئے الفاظ کو منتخب کر کے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب تم سے پہلے جو تھے یہود و نصارہ وہ بہتر فرقوں میں بٹے وہ بہتر فرقوں میں بٹے تھے اور آپ یعنی امت محمدیہ تہتر فرقوں میں بٹے گی امت محمدیہ تہتر فرقوں میں بٹے گی سندانی وصغعون فی النار ان میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے وہ واحدہ فی الجنہ اور ایک جنت میں جائے گا فرقہ ایک جماعت جنت میں جائے گی اور وہ جماعت اس سے مراد جماعت ہے یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے اور اس کی تصحیح کرنے والے علماء میں ماضی میں امام عبودعود نے اسے حسن قرار دیا امام حاکم نے صحیح کہا حافظ ابن حجر نے اسے حسن کہا ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ یالی نے اسے صحیح قرار دیا ہے امام شاتیبی نے اور اسی طریقے سے امام عراقی نے اسی طرح معاصرین میں اگر آپ دیکھنا جائے شیخ علبانی رحمت اللہ یالی نے اور شیخ علبانی رحمت اللہ یالی نے اس حدیث کے جو بھی اعتراضات ان حدیث کے سنت کے ناہیے سے اس پر کیے گئے ان کا جائزہ لے کر اس کا انہوں نے جواب دیا ہے موضوع کے جو اہم نکات اس حدیث سے میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اختلاف اور افتراق یعنی اختلاف اور فرقہ بندی کے فرق کو سمجھیں اسلامی شریعت کی نظر میں فرقہ بندی اور افتراق ہر حال میں مضموم ہیں اور افتراق کی کوئی گنجائش اسلامی شریعت میں نہیں رکھی گئی ہے فرقہ بندی ہر حال میں مضموم ہیں البتہ اختلاف اہل علم کے پاس دو دردوں قسم کا ہوتا ہے ایک وہ اختلاف ہے کہ جس اختلاف کے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے گنجائش نکل سکتی ہے جس کو اہل علم اختلاف سائغ کہتے ہیں کہ اختلاف کا ہونا ممکن ہے اور قابل برداشت ہے اس کی مضمت نہیں کی جاتی اور دوسرے اختلاف وہ ہے کہ جس اختلاف کی اسلامی شریعت میں گنجائش نہیں ہے اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی وہ جو ہے ناجائز فرق کیا ہے ان دونوں اختلاف میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو شیخ اسلام بن تیمیہ رحمت اللہ یا علی نے رفع الملام عن العمت العلام کتاب میں اسباب ذکر کی ہیں کہ فقہ کے درمیان کن وجوہات سے اختلاف ہوتا ہے ایسے ہی شاہ ولی اللہ محدیث دہلوی رحمت اللہ یا علی نے اپنی کتاب الانصاف فی بیانی اختلاف الفقہ اس میں انہوں نے جو ہے اسباب ذکر کیے ہیں کہ کن وجوہات کے بنا پر فقہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اگر ان جائز وجوہات کی بنیاد پر اختلاف ہو تو وہ اختلاف اسلامی شریعت کی نظر میں مضموم نہیں ہے اور اس کو جو ہے فرقہ بندی تک لے جانا بھی غلط ہے یہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اختلاف اگر ان وجوہات کی بنیاد پر ہو جو اہل علم کے پاس معتبر وجوہات ہیں تو اس اختلاف کو فرقہ بندی کی شکل دینا غلط ہے اور اسے فرقہ بندی کی شکل نہ دے کر آپس میں برداشت کرنا یہی اہل سنت والجماعت کا منحج ہے لیکن اگر کسی ایسی بنیاد پر اختلاف کرے جو اہل علم کے نزدیک جائز بنیاد نہیں ہے جن میں جو ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں جیسے دلیل سے بالکل لیا اعراض کرنا دلیل کو صرف اس لیے رد کرنا کہ وہ ہمارے موافق نہیں ہیں وغیرہ ایسے وجوہات پر اگر اختلاف کرتے ہیں تو وہ مضموم ہیں اور ایسے اختلاف کے بنیاد پر گروہ بندی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ افتراک ہے یہ فرقہ بندی ہے اور اسلامی شریعت کی ندر میں یہ مضموم بھی ہے اور اس حدیث کی روشنی میں تو وعید سنائی گئی ہے کہ ایسے فرقہ بندی اسلامی شریعت کی ندر میں جہنم تک لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے تو پہلی بات اختلاف اور افتراک کے فرق کو ہم سمجھیں جو العلم نے بیان کیا ہے دوسری بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ اس امت میں اختلاف ہوگا ضرور پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد امت میں اختلاف ہوگا ضرور اور یہ اختلاف بھی کوئی معمولی اختلاف نہیں ہوگا ایسا اختلاف ہوگا کہ جس اختلاف کے نتیجے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے آگے چل کر لہذا امت میں اتحاد کی بات کرتے ہوئے یہ تأثر دینا کہ امت میں واقعی معنیوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک ٹبلہ ایک مسلمان بھی ایک ہیں یہ کہنا دراصل پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کے مطابق امت میں جو اختلاف ہونے والا ہے اور ہوا ہے ہو چکا ہے جس کی ابتداء ہو چکی ہے اس سے اعراض کرنے والی بات ہے لہذا پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ امت میں فرقہ بندی ہے امت میں فرقہ بندی کا وجود ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ ہم اسے تسلیم کریں گے تب ہی جا کر ہم اس کی اصلاح کی طرف قدم بڑا پائیں گے ورنہ اگر یہ جو چھپانے والے اور جو ہے ڈھاں کر اور یوں کہیے کہ اوپر سے لیپا پوتی کر کے اگر ہم چلنے کا مزاج رکھیں گے کہ اتحاد کے نام پر امت کی وحدت کے نام پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے اسٹیجوں سے یا مقامات سے واپ ہوتی ہیں تو یہ امت کے ساتھ خیر قاہی نہیں ہے امت کے ساتھ یہ بھلائی نہیں ہے تیسری بات یہ بھی آپ کے سامنے اسی سے جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ کہ اس اختلاف کو بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کی وجوہات عام طور پر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی یہ ذاتیات ہیں اصل میں علماء کے ذاتی مفادات ہیں یا پھر لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت کے درمیان جو بھی اختلاف ہو رہا ہے اس کی کوئی مضبوط بنیاد اصل میں نہیں ہے امتی دیکھنا چاہے تو امت کے جملہ مسائل کے اندر جو اتفاق ہے اکہ دکہ مسائل میں اختلاف ہے آپ یہ بات یہ سمجھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراب کا فرقہ بندی کا ذکر کرنے کے بعد جہنم کی وعید سنائیں جس افتراب کو جس گروہ بندی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کی وعید کے لائق سمجھیں اسے ہم ہلکہ کرنے کی کوشش کریں اسے معمولی بتانے کی کوشش کریں تو یہ امت کے ساتھ خیرخواہ ہی نہیں ہے امت کو یہ حدیث سنا کر آپ بتائیں ڈرائیں کہ وہ اس اختلاف کو کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا جس خاندان میں پیدا ہوا جس جماعت میں پیدا ہوا جس طبقے میں پیدا ہوا یا جس صرف عقیدے کے ساتھ پیدا ہوا یعنی جس عقیدے کے ماننے والوں کے درمیان میں پیدا ہوا میں اسی کے مطابق رہوں گا تو یہ اسلامی شریعت کی ندر میں اس حدیث کی روشنی میں غلط رویش ہے لوگوں کو اس سلسلے میں یہ چیز تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ اختلاف معمولی نہیں ہے اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں اگلی ایک بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے مزید یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اختلاف کی صورت میں گروہ بندی کی شکل میں فیصلہ کیون کرے کہ ہم اپنی اپنی مرضی کے مطابق سواب دید کے مطابق ہم فیصلہ کریں یا پھر یہ کہ ہم اس چیز کو مانیں کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی راہ متین کر دی ہے آج ایک طبقہ اس بات کو تو مانتا ہے بلکہ مضمت کرتا ہے مضمت کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ امت گروہوں میں بڑھ گئی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی لیکن یہاں تک بات کو تسلیم کرنے کے بعد اب راہ نجات کیا ہونی چاہیے آدمی کہتا ہے میں موجود میں سے کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں ایک نئی بنیاد رکھوں گا میں اپنی طرف سے ایک نئی شروعات کروں گا ہم پہر وی ایک قیس نہ فرہاد کریں گے یک طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا کہ امت کے اندر گروہ بندیاں ہوں گی گروہ جہنم میں جائیں گے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ نجات پانے والا ایک گروہ ہوگا آپ کا کام سب سے برات کا نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ اس ایک کی تلاش دلائل کی روشنی میں اپنی استطاعت بھر برات کرنے کی کوشش کریں سب سے برات کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک نئی بیدات کی بنیاد رکھ رہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سامنے اختلاف کی صورت میں یا افتراف کی شکل میں یہ بات رکھی ہے کہ ہزار اختلافات کے باوجود پچھلی امتوں کی طرح سب برباد نہیں ہوں گے ایک گروہ ایک طفقہ نجات پانے والا رہے گا اس کو تلاش کرنا یہ آپ کے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ ایک اہم نکتہ ہے جو اس میں ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے اگلی ایک بات پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی فرقہ بندی کے تعلق سے کہ کل رہا فی نام کہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات پانے والے یہ ایک گروہ کے علاوہ جتنے بھی بہتر فرقے ہوں گے وہ سب ہمیشہ کے جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہیں گے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے منہ جو سنن نبویہ میں جلد نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر دو سو انچاس اور پچاس دو سو انچاس اور پچاس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ صحیح فرقہ ناجیہ کے مقابلے میں جتنے فرقے وجود میں آتے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو ایسا سمجھنے والا انسان کتاب و سنت اور صلف صالحین کے منحج سے انحراف کر رہا ہے یہ بڑی اہم بات ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو یہ سمجھے کلوہ فی النار کا مطلب کہ یہ سب کے سب کافر ہیں اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کافر ہیں اور ہمیشہ جہنمی رہیں گے تو یہ بات غلط ہے اور یہ سمجھنا اسلامی شریعت کے نظر میں صحابہ تابعین اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو ہے ایک غلط موقف ہے یہ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے البتہ اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بہتر فرقے جن کو کلوہ فی النار کہا گیا ان میں سے بعض جن کی بدعت کفر کے درجے کی بدعت ہوگی جن کی بدعت کفر کے درجے کی جیسے باطنی ہیں باطنی فرقہ جو حضرت علی کی علوہیت کے قائل ہیں یا دیگر کوئی بھی ایسی بدعت جو اہل سنت کے پاس کفر کے درجے کی بدعت شمار ہوتی ہے وہ ایسی بدعت کا حامل فرقہ وہ کافر شمار ہوگا تفصیل کے ساتھ جیسے علی علم کے پاس تکفیر کے زوابط ہیں اور جو بدعتی ہوگا جو کافر نہیں کفر سے کمتر درجے کی بدعت کا شکار ہوگا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوگا اللہ چاہے تو اسے جہنم میں بھیجیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے جنت میں بھیج سکتے یہی ان بہتر فرقوں کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف ہے اگلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ امت کے اندر اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بندی کا تذکرہ کیا کہ بہتر فرقے میں وہ بٹے تھے تیہتر فرقوں میں تم بٹو گے اہل کتاب کے مقابلے میں تو اس کے اسباب کیا ہیں دیکھئے فرقہ بندی کے اسباب اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو ایک طرف تو اختلاف کے وہ وجوہات جو فقہہ کے درمیان اختلاف کا سبب بنے ان کا تذکرہ آپ نے میں نے جیسے کہا رفع الملام جیسی کتاب میں دیکھ سکتے لیکن امت میں فرقہ بندی کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں تو ان کی فہرست بھی طویل ہے لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم یہ بات بتا دی کہ یہود و نصارہ کے طرز پر دین کو لینا دین کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو معاملہ یہود و نصارہ نے اپنے دین کے ساتھ کیا تھا قرآن کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تورات اور انجیل کے ساتھ یہود و نصارہ نے معاملہ کیا تھا اس کی معنوی تحریب بھی کی لفظی تحریب بھی کی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے لیکن لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد اس نہج پر چلے گی لَتَتْبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کا ذکر کر کے یہی بتایا کہ وہ تمام گمراہیاں وہ تمام راستے جہاں سے یہود و نصارہ کے اندر فرقہ بندی پیدا ہوئی تھی وہی راستے انہی اسباب کو اختیار کر کے یہ امت بھی فرقہ بندی کا شکار ہوگی لہذا یہودیوں کے طرز عمل اور عیسائیوں کے طرز عمل سے دین کے معاملے میں ہم اور آپ کو بچ کر چلنے کی اسلامی شریعت تلقین کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے فرقہ بندی وجود میں آتی ہے اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تہتر کی تعداد بتائی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے یہ کون ہے نام لے کر کیا ہم ایک ایک کو متعین کر سکتے ہیں میں بات بتانا چاہوں گا کہ اہل علم کی نظر میں تہتر میں سے ایک کی تعین تو خود اللہ کی نبی نے کر دی ہے جیسے میں آگے بتانے والا لیکن بقیہ بہتر کے تعلق سے بالعموم علماء اہل سنت والجماعت کے پاس علماء کی دو رائے ایک علماء کی جماعت علماء کے طبقے میں سے ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ بہتر سے مراد واقعی بہتر فرقیں ہیں جو امت میں پیدا ہوں گے بہتر سے مراد بہتر ہیں اور یہ رائے رکھنے والے علماء اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ان بہتر فرقوں کے نام متعین کریں ان بہتر فرقوں کے نام متعین کریں اس کی کوشش کرتے ہیں عربی میں اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں تو امام علماء ابن جوزی رحمت اللہ یا علی نے تلبیس ابلیس کے اندر انہوں نے ایک کوشش کی ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بنیادی طور پر امت میں چھے فرقیں ہوئے اور پھر چھے میں سے ہر فرقہ بارہ فرقوں میں بٹا ہے چھے بنیادی ہوئے چھے میں سے بارہ جو ہے چھے میں سے ہر ایک میں سے بارہ بارہ فرقیں نکلے تو چھے زرب بارہ بہتر ہوتے ہیں وہ چھے بنیادی فرقیں کون سے ہیں تلبیس ابلیس میں علماء ابن جوزی نے نقل کیا وہ کہتے ہیں ایک تو الحروریہ یعنی خوارش کا فرقہ دوسرا فرقہ قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ تیسرا فرقہ جہمیہ صفات کے باب میں گمراہی کا شکار فرقہ مرجعہ ایمان کی تعریف اور ایمان کے باب میں گمراہ فرقہ رافضہ جن کو شیعہ کہتے ہیں یہ فرقہ اور جبریہ اور جبریہ جو کہ جو ہے تقدیر کو مانتے تو ہیں لیکن اس میں غلو سے کام لینے والا فرقہ یہ فرقہ اسلامی شریعت کی نظر میں ان چھے فرقوں کا نام لے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے بارہ بارہ کر کے بہتر فرقے ہوئے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں دویر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے ربی نے ان میں اگر ہوئے تھے تو اس امت میں ان سے زیادہ فرقہ بندی ہوگی پچھلی امتوں سے زیادہ فرقہ بندی ہوگی اور اس میں تہتر سے مراد تہتر نہیں ہے یہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا چاہا ہے یہ اہل علم کی دوسری جماعت کا کرائے ہے میرا وقت ختم ہو گیا ہے میں صرف جو نکات ہیں ان کا صرف پڑھ دیتا ہوں نوہ نکتہ میں نے یہ بتایا کہ نجات پانے والا گروہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا علیہ اللہ واصحابی کہا صحابہ کو ہی کیوں میعار قرار دیا گیا دسیوں وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود یہ کہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَمَا آمَنَا النَّاسِ قَالُوا نُؤْمِنُكَمَا آمَنَا الصُّفَهَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَهَا گیارہ ہوا نکتہ ہے الجماعہ کا مفہوم کیا ہے اور کیا اس میں اور معنی علیہ واصحابی میں فرق ہے الجماعہ کا جو مفہوم ہے پانچ معنی اہل علم نے بیان کیا اس میں سے ایک معنی معنی علیہ واصحابی ہی کا ہے اور بقیہ جو بھی معنی بیان ہوگا وہ اسی معنی علیہ واصحابی کے معنی سے موافقت کے ساتھ ہی صحیح ہو سکتا ہے اس سے اختلاف کر کے صحیح نہیں ہو سکتا اور آخری نکتہ جو تھا وہ بارہ ہوا نکتہ یہ تھا کہ منحجِ صلف امت کے لئے رحمت ہے اس حدیث میں رحمت کے کیا کیا پہلو ہیں سب سے پہلا پہلو تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اختلاف ہوگا تم چوکن نہ روحو اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑ دیا لوگوں کو ان کے حال پہ پہلے ہی بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ یہ اختلاف کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں اس میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی نے اس کے خطرناکی کو واضح کیا اور تیسری اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی کہ اللہ کے نبی نے خود متعین کر دیا کہ نجات پانے والا گروہ کونسا ہے یہ رحمت کے وہ پہلو ہیں جو ہم کو اس حدیث سے ملتے ہیں میں اپنی بات کو مختصر ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کا اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر اور ان کی روشنی میں اپنے منحج کو اپنانے اختیار کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین